حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھئے سنیے میرے آقا حضرت محمد و رسول اللہ وفات کے وقت ہم کو اور آپ کو کس طرح یاد کی آپ جا رہے ہیں سن کر کے جائیے زندگی بھر یاد رہے اور ایک دعا ایک چھوٹی آیت اگر پڑھو گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارا کام بن جائے گا وہ بھی سن کر کے جائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بزرگو اور دوستو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا حسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سبوں کو نماز ترابی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے الحمدللہ آج ساوہ جز کی تلاوت ہوئی ہے جس میں ایک گیاروہ جز مکمل ہوا اور ساتھ ساتھ بارویں جز کے پاہ حصہ پڑھا گیا ہے اس میں سے ایک سورت سورہ یونس بھی پوری ہوئی ہے اور سورہ ہود شروع ہوئی ہے اس کے ساتھ سورہ توبہ بھی مکمل ہوئی ہے یہ تینوں سورتوں میں بے شمار سبق آموز واقعات اور نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا ایسے حالات اور واقعات اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے خیر بات یہاں سے میں شروع کرتا ہوں ایک گیارم جز میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین کا ذکر فرمایا جو سب سے پہلے پہل ایمان لائے اور سب سے پہلے ہجرت کی اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے رضا کا پروانہ آسمان سے اتار کر کے زمین والوں کو سنایا ان لوگوں کے تذکیرے اسی جز میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت اور بڑی صاف طور پر میں ارشاد فرمایا وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وہ لوگ جو سب سے پہلے پہل اسلام کو بلکی ہیں ہجرت کی ہیں وہ لوگوں کے لئے میری طرف سے یہ احسان ہے کہ ہم ان کو رضی اللہ عنہم ورزو عنہ کا پروانہ دیتے ہیں صحابہ کرام کے لئے ایک بہت بڑی چیز ہے دنیا میں کسی انسان کو ایسی چیز یقین کے ساتھ اب نہیں مل سکتی ہے جو صحابہ کو ملی ہے اور صرف اس بنیاد پر کی وہ لوگ اسلام کے سب سے پہلے قبول کرنے والے ہیں اسلام کو سب سے پہلے پھیلانے والے ہیں اسلام کی تبلیغ میں سب سے وہ لوگ آگے آگے ہیں نبی کے ساتھ دینے والے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور رتبہ کو یہاں خوب اجاگر کیا ہے اس کے بعد ایک واقعہ ہے مدینہ طیبہ میں جو پیش آئے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد جلا دینے کا حکم فرما دیا تھا قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے واقعہ اس طرح سے ہے کہ یہودی اور منافقین لوگ کبھی کبھی وہ ظاہر کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے رہتے ہیں لہٰذا آپ ہم سے کچھ اس طرح کے باتیں مت سوچا کیجئے لیکن اندر اندر ان لوگوں کی بڑی شادیس اسلام کے خلاف ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے ترہ ترہ کہ وہ لوگ تدبیریں کرتے تھے ان تدبیروں میں ایک تدبیر یہ تھی کہ ایک ہم لوگ مدینہ میں قبعہ کے قریب ایک ہم مسجد بنا لے جو عبادت خانہ ہو اس کا نام مسجد ہو لیکن حقیقت میں یہ مسجد نہیں بلکہ ہم لوگ یہاں سب جمع ہوں گے بیٹھیں گے مشورہ کریں گے اسلام کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس لئے مسجد نام دے دو تاکہ لوگ مسلمان بھی ہیں آنا جانا شروع کریں اور نبی کو یہ نہیں پتا چلے کہ یہ لوگ ہم سے الگ ہیں لہٰذا مدینہ طیبہ ہمیں اس وقت دو مسجدیں تھی ایک مسجد قوبہ اور دوسری مسجد مسجد نبوی ابھی اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کوئی اور مسجد بنے یہی دو مسجد ایسی تھی کہ اس میں سارے مسلمان نماز پڑھ سکتے تھے آرام سے لیکن ایک الگ سے مسجد بنانے کی ان لوگوں کی نیت عجیب و غریب تھی اور وہ بھی کون عجیب ہے اللہ کا فیضلہ ایک وہ شخص ہے جس کا بیٹا حضرت حنزلہ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں ان کا باپ یہود اور منافقین کے ساتھ ساتھ مشورہ دیا لوگوں کو تم ایک بنا لو الگ یہیں تم نماز پڑھو محمد اگر پوچھیں گے تو کہہ دینا ضعیف اور کمزور لوگ قوبہ میں نہیں جا سکتے ہیں مسجد نبوی میں نہیں جا سکتے ہیں یا رسول اللہ اس لئے ہم لوگ بوڑے معذورین کے لئے ایک مسجد چھوٹی سی یہاں بنائے ہیں تیار ہونے والی ہیں آپ آ کر کے ایک وقت کی نماز پڑھا دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی وہی نہیں آئی تھی اس لئے آپ نے وعدہ فرما دیا ٹھیک ہے میں غزب طبق کے سفر پر ہوں اور واپس آ کر کے پہلے اس مسجد میں نماز پڑھوں گا منافقین سب خوش ہو گئیں یہودی لوگ خوش ہو گئیں نبی اگر قدم رکھ دیں گے تو بات بلکل اب کیا ہوگی پکی ہو جائے گی یہاں واقعیتاً یہ مسجد ہے مسلمان بھی کبھی آئیں گے اور ہم لوگ تو یہی رہیں گے اب مسجد نبوی اور مسجد خوبہ ہم لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصوہ طبق سے واپس آ رہے ہیں اور یہ وہ شخص تعمیر کر رہا ہے جس کا بیٹا حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ جس کی شہادت پر آسمان سے فرشتے آ کر کے غصوہ دیئے تھے وہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی تھی پہلی رات گزری ہے اور ابھی ناپاکی کے حالت میں غصوہ ان پر واجب ہے اور اسی وقت اعلان ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ کی حفاظت کے لیے نکلو کچھ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہنے لگیں کیا کہنوں بیوی بھی واقعیتاً بیوی تھی انہوں نے کہا کہ دیر مت کیجئے آپ اسی حال میں نکلیے اگر میں آپ کو روک دیا تو کل قیامت کے دن مجھ سے جواب دینا مشکل ہو جائے گا اس لیے آپ چلیے اسی حال میں چلیے یہاں تک کہ علم محدثین لکھتے ہیں کہ پانی بھی تیار ہے غصول کے لیے بیٹھ چکے لیکن بیوی اٹھا دی جائیے آپ جائیے دیر مت کیجئے ورنہ اللہ مجھ سے اگر سوال کیا تو مجھ سے جواب دینا مشکل ہوگا اب تو غصول بھی نہیں اٹھانا بھی نہیں دلہ دلن کے لیے چھے مہینہ نمازی ختم نمازی ختم اس کو ہوش بھی نہیں کہ نماز مجھ پر پرز ہے یا نہیں پرز ہے حضرت انزلہ رضی اللہ عنہ اسی حال میں چلے گئے تھے اور جا کر کے ان کی شہادت جب ہوئی اور شہیدوں کی تلاش ہوئی حضرت انزلہ کی لاش نہیں مل لئی تھی نبی نے پہاڑوں میں تلاش کروایا تو ایک بڑے اونچے پہاڑ پر ان کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی اور ان کے سر سے پانی ٹپگ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیوں؟ اس لئے شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے جس حال میں وہ شہید ہوئے اسی کپڑے میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے خون میں لگے ہوئے حدیث پاک میں اسی حال میں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے کہ خون کا دھبا ان کے کپڑے ان کے جسم میں ہوگا وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے اے رب کریم تیری محبت تیرے حکم میں میں نے اپنی جان دے دیا ہے اب بدل آپ مجھ کو دیجئے حضرت انزلہ رضی اللہ عنہ اسی لئے ان کو بھی غسل نہیں دینا ہے لیکن جب نبی کے سامنے ان کی لاش آئی ہے تو پانی سر سے ٹپک رہا تھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قصہ تو آپ نے فرمایا ہنزلہ کو آسمان سے فرشتے جنت سے پانی لاکر کے غسل دے دیئے یہ غسیر الملائکہ بیوی سے جب معلوم ہوئے تو بات بتلایں یہی سجھ حال میں چلے گئے تھے لہذا فرشتوں نے غسل دیا ہے ان کو اور آپ نماز جنازہ پڑھ کر ان کی تدفین کیے بیٹا ایسا باپ ایسا باپ کیا کر رہا ہے نبی کی مخالفت کر رہا ہے باپ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ چھوٹی سی مسجد کے نام سے عمارت تیار کر دیا نبی کے انتظار میں آئیں گے اور افتداء کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا آپ جانے کے ارادہ کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو شک ہوا اللہ کے نبی دو مسجد ہیں یہ تیسری بنانے کی کیا ضرورت ہے ہم لوگ بھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہم لوگوں میں جو بوڑے ہیں کمزور ہیں لیکن وہ چل کر کے آتے ہیں اور وہ لوگ شریک ہوتے ہیں ان لوگوں کی کچھ چال ہے کچھ ان لوگوں کی حرکتیں ہیں یہ واقعیتاً یہ مسجد نہیں ہے اور یہ لوگوں کی شرارت ہے اس لئے آپ اس میں قدم نہ ڈالیے حضرت عمر روک رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں عمر وعدہ کر لیوں جانے دو حضرت عمر پھر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سوچئے تو دو مسجد ہے یہی نہیں بھر رہی ہے تو پھر ہی تیسری بنانے کی کیا ضرورت ہے یہ منافقین کی کچھ چال ہے یہودیوں کی شادیت ہے یا رسول اللہ مت جائیے حضرت عمر ابھی کہہ رہے تھے کہ آسمان سے قرآن کی آیت اتری اس لئے کہتے ہیں حضرت عمر کی رائے پر سترہ جگہ اللہ نے قرآن کو اتار دیا ہے یہ شان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا نازل یہ آیتیں اللہ نے برمایا یہ مسجد نہیں ہے زرار ہے یہ تکلیف دینے کے لئے شادیس کے طور پر لوگ بنا رہے ہیں خبردار آپ قدم مت ڈالیے اس میں بلکہ اس کو جلانے کا حکم دے دیجئے نبی نے وہیں حکم دیا جاؤ جلدی سے جلاؤ اوراں صحابہ آنن فانن آگ لگائیں جل گئی عمارت ختم ہو گئی ختم ہو گئی کہتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو کہا یہ جگہ خالی ہے جاؤ وہاں پر تم اپنا گھر بنا لو آگے یا رسول اللہ یہ بڑی منحوس جگہ ہم یہاں پر نہیں بنائیں گے جس کے بارے میں آسمان سے فیصلہ آیا ہم نہیں بنائیں گے لیازہ ضرورت مند دوسرے ہیں اگر آپ ان کو کہتے ہیں تو وہ اپنا گھر بنا لیں ان کے پاس گھر نہیں ہے نبی نے ان کو کہا تو وہ تیار ہوئے گھر بنائیں کہتے ہیں کہ ان کو بچہ ہی نہیں ہوا وہاں پر اور آج تک وہ زمین بنجر ہے مدینہ والے کہتے ہیں اگر مرغی بھی آجا اور انڈا دے دے تو اس سے بھی بچہ نہیں ہوتا وہ انڈا بھی قائم نہیں رہے اتنے وہ جگہ منحوس ہو گئی ہے عذاب شدہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا نبی نے جلا دیا ختم ہو گئے مسئلہ یہ ایک مسئلہ نکلا کہ کیا مسجد بن جانے کے بعد مسجد کو جلا سکتے ہیں یا نہیں جلا سکتے ہیں جب بابری مسجد شہید ہوئی اور جب مسلمانوں نے دلیل دیئے کوٹ میں کہ دیکھو جو ایک جگہ مسجد بن جاتی اسلام کے یہ قانون ہے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے اس کو ہٹانا ادھر ادھر کرنا صحیح نہیں ہے ہاں عبادت کے طور پر میں اس کا استعمال تو کر سکتے ہیں توسیح کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اس کو دینی کام اور خدمات میں لا سکتے ہیں لیکن دوسری کسی چیز میں اس کو بدل نہیں سکتے ہیں یعنی وہاں کوئی دوسری عمارت کسی کی رہائیش اور کسی کاروبار کسی کمرسیل کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہوسپیٹر نہیں بنا سکتے ہیں دکان نہیں بنا سکتے ہیں کوئی لہٰذا حدیث میں ہے اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ جہاں ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے اس کو ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے قیامت تک وہ مسجد چاہے مسلمان نماز پڑھے یا نہ پڑھے تو دلیل میں یہی چیز پیش کی ہیں لوگ نے بابری مسجد کے توڑنے والے شہید کرنے والے اس کے طرف کے کیوں جلائیں پتہ یہ چلا کہ حالات اور تقاضے کے مطابع مسجد کو جلا سکتے ختم کر سکتے یہ کر سکتے ان لوگوں نے قرآن سے یہ دلیل پیش کیا یہ واقعے کو لایا لیکن اس کی حقیقت یہ ہے اور اس کی تمام پس منظر یہ ہے جواب یہ دیا گیا یہ حقیقت میں مسجد نہیں تھی اگر مسجد ہوتی تو اللہ حکم جلانے کا نہیں دیتا یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے نبی نے جو جلا یا ہے وہ اللہ کے حکم سے جلا ہے کسی انسان کے کہنے سے نہیں جلا یا کسی کے رائے سے نہیں جلا ہے اللہ نے خود فرمایا ہے تو جو چیز اللہ کرنے وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہو خالصتا اللہ کی عبادت خالصتا اللہ کے ذکر اور خیر یہاں یہی مسجد جو تقوی کی بنیاد پر اس کا تذکیرہ ہوا اس کے بعد صحابہ اکرام وہ ستر صحابہ جو بیت اقبا کے نام سے مشہور ہے نبی ہجرت کر کے آئے فورا ستر لوگ اسلام قبل کی اللہ نے اس کی تعریف کی یہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی حوالے کر دیتے ہیں اپنی طبیعت اور جان اللہ کی حوالے کر دیتے ہیں یہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں رات میں اٹھ کر عبادت کرنے والے لوگ ہیں رکو اور سجدہ کرنے والے ہیں ایسے ستر آدمی کو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے یہ لوگ اسلام قبول کی ہیں اللہ کو اتنا پسند ہوا ان کا تذکرہ خوران قریب نہیں کیا اسی لئے اس کو کہتے ہیں بیت اقبہ بیت کیا چیز ہے بیت یہ ہے کہ کسی بڑے اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے کسی نیکی کے کام کرنے کا معاہدہ کر لینا اور گناہ سے چھوڑنے کا عہد کر لینا یہ بیت اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے وعدہ کر لیا اب ہم زنا نہیں کریں گے ہم شراب نہیں پیئیں گے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے ہم فلا فلا گناہ نہیں کریں گے ہمیشہ اللہ پر یقین اور ایک اللہ کو جان کر کے ہم اسی پر مرتے دم تک قائم رہیں گے اور کلمہ اگر مسلمان ہو رہے تو کلمہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی بیت اس طرح لیتے تھے کہ کوئی رسی ڈال لیتے تھے اور اس رسی کو پردے میں عورتیں پکڑ لیتی تھی اور اللہ کے رسول اس پر قول و قرار فرما دیتی تھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا بڑا پانی کا تست ہوتا تھا اور عثمانی میں عورتیں اپنے ہاتھ ڈال دیتی تھی نبی پردے سے اس میں ہاتھ ڈال کر اہد و پیمان لے لیتی تھی یہ اس شکلیں ہوتی تھی کبھی آپ بغیر رسی کے اور بغیر کسی ایسی چیز کے پردہ ہی میں بیٹ کر کے آپ ان سے قول و قرار لے لیتے تھے یہ بیٹ کا طریقہ یعنی کوئی عورت کسی بھی ولی اور کسی بڑے پیر کے ہاتھ رکھ کر کے بیٹ کرنا اور لینا یہ جائز نہیں حرام ہے اب تو بہت سارے پیر صاحب نہیں حضرت کا دل بہت پاک ہے حضرت کچھ تھوڑے کر سکتے ہیں ان کے خیالات تو بلکل فریشتے جیسے ہیں اس لئے آؤ میرے ہاتھ پر رکھ کر کے ہاتھ پر بیٹ کر لوں دی بند میں ایک حضرت شاہ صاحب تھے بڑے بزرگ تھے اللہ والے تھے اسی سال کی عمر جب ان کی پہنچی تو انہی کے علاقے اور گاؤں محلے کے مطلب ایک دورت کرنے لیں ارے شاہ صاحب بہت بیٹ کر رہا ہم بھی بیٹ کر لیں کہا اثر کے بعد آئیے آپ کو بیٹ کر لیں اثر کے بعد پہنچی کہا کہا کہ پردے میں رہی بیٹ آپ کو کر لیتے ہیں کہا کہ پردے کی کیا زورت بچپنا ہمارا تمہارا ساتھ گزرا ہے سامنے سامنے بیٹ کر لو تو بھی بڑا میں بھی بڑی کیا ہے تو بھی اسی سال کا میں ستر سال کا بڑا بڑی کیا ہے پردہ ہے آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں دل تو بہت صاف ہے حضرت کا تو کیا پردہ ہے کیا پردہ ہے تو بڑا میں بھی بڑی کیا پردے کی ضرورت ہے دیکھو ایک سچا ولی سچا آدمی اللہ سے ڈرنے والا کیا جواب دیتا ہے ارے میری بہن تو بڑی میں بڑھا لیکن محمد الرسول اللہ کی شریعت بڑی نہیں ہے وہ تو ہمیشہ جوان ہے ہمیشہ یکسہ ہے سب کے لئے یکسہ حکم ہے اس لئے ایسے فراد پیروں سے ایسے وید کرنے والوں سے ہمیشہ حسیار رہو آگے بتا رہا ہوں ولیوں کی شان بھی رک جائیے بس یہاں تو اللہ نے تعریف کیا ان لوگوں کی وہ لوگ کیسے تھے جو ستر آدمی اسلام کو قبول کی ہیں اور اپنے آپ کو پورا اللہ کے حوالے کر کے بارے میں لکھتے ہیں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیا کی آیا اور رات کے وقت آیا مغرب کے وقت آیا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں نبی نے فرمایا ٹھیک ہے عشاء کے بعد جب نبی گھر تشریف لے گئے پوچھیں کچھ ہے کھانے کا پاکہ کچھ بھی نہیں نبی آ کر کے بیٹھ گئے پھر اٹھیں اور دوسرے گھر میں گئے پھر نبی بیٹھ ہیں پھر تیسرے گھر میں گئے پھر نبی آ کر کے بیٹھ یعنی بیبیوں میں سے کسی کے یہاں بھی رات کا کھانا نہیں تھا نبی بہت پریشان ہوئے اپنے مہمان کہ کیسے میں کھلاوں کیا گرو بار بار اٹھتے تھے بے چین ایک صحابی دیکھیں ایک صحابی دیکھ لیے تاڑ لیے مہمان کی وجہ سے رسول اللہ پریشان ہے آئیں یا رسول اللہ لگ رہا ہے مہمان کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اس مہمان کو اگر آپ ہم کو دے دیں تو میں مذبانی کرلو نبی نے فرما لے جاؤ لے جاؤ اس کو دیکھو اپنا نفس اپنی طبیعت اپنی خواہی صحابہ کیسے نبی کے حکم پر اور مرضی پر لٹا دیتے تھے لے گئے بی بی سے پوچھیں ہے کچھ کھانا کہا کہ ہاں ہے اپنے لیے آپ کے لیے بچے کے لیے بس کہا کہ ایک مہمان لائے ہوں اور بڑا مقدس مہمان ہے سنو جو میں بتا رہا ہوں بہت مقدس مہمان ہے کہا کہ ٹھیک ہے لائیے کھانا کھلائیں گے کہا کہ بچے کو بچے کو دے دو آج رات ہم دونوں بھوکے رہیں گے اور یہ سارا کھانا مہمان کو کھلا دیں گے لیکن عرب اور مدینے میں یہ دستور تھا مہمان کے ذات میزبان کا بھی کھانا اگر بیٹھ کر کے نہ کھایا تو مہمان کی قدر نہیں ہوتی تھی لہذا کافر کیا ہوگا تو بیوی کہنے لگی میں طریقہ بتاتی ہوں نہیں آپ آرام سے بیٹھ جائی کھانا لے کر میں رکھ دیتی ہوں دستر پر آپ بیٹھ دونوں دیکھئے چراغ جب جلے اور جلنے کے بعد میں اچانک ہوا سے اس کو بجھاؤں گی اور آپ کہ جلدی جلا اور میں کہوں گی تیل ڈالنے والی ہو تیل ڈال کر میں جلا رہی ہوں آپ لوگ دونوں کھائیے لہذا اندھیرے میں آپ پورا کھانا مہمان کو بھر پیٹ گلا دی خبردار آپ نہیں کھائیے گا ایک رات ہم بھوکے رہ جائیں گے آپ بھوکے رہ جائیے اگر مہمان آپ سے پوچھے آپ بھی کھائیے تو پھر آپ مو کھانے جیسا بنائیے گا کھائیے گا نہیں اللہ کیسے لوگ تھے اپنی مرضی کو اپنی طبیعت کو اپنے جان کو کس طرح سے قربان کر دیتے تھے اللہ اکبر اندھیرہ ہو گیا چراغ بجھ گیا صحابی بیٹھ گئے اندھیرے میں اندھیرے میں بھی کھاؤ تو یہی ہاتھ آگیا خدرت کا ایسا فیصلہ ہے کہا دیئے صحابی وہ پورا کھانا کھا لی یہ مو بناتے رہے ہیں آواز مو سے کھانے جیسے نکالتے رہے ہیں لیکن ایک دانہ بھی مو میں نہیں رکھے اور بی بی کہتے رہی چراغ میں جلا رہی انتظار کی جلا رہی جلا رہی لیکن اس وقت تک کہ پورا مہمان کھانا نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کمال ہے تیری رات کی مہمان نوازی کہ اللہ بھی خوش ہوا تیرا رسول بھی خوش ہوا تیری شان میں اللہ نے آیت اتار گئی ایک چھوٹا سا عمل پر آسمان سے پیس اللہ اتر جاتا تھا اس لئے میں کہتا ہوں صحابہ کے خلاف کبھی الٹی سیدھی باتیں نہ کرو وہ بڑی مقدس شماعت ہیں وہ پہلے اسلام کو قبول کرنے والے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں دین کو پہلے سمجھنے والے ہیں ہم تو بہت دور زمانے میں ہیں ہم نے اسلام کو کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے صحابہ کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی لغجش نہیں ہونی چاہیے اللہ نے اس کی تعریف کی آئیے فر وہ آیت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا اور آپ کی قیفیت کو بیان فرما آپ کی سیرت کو ایک چھوٹی سی آیت میں سمو دیا ہے اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بالکل قریب تھی اور اس کے بعد پھر کوئی آیت نہیں اتری نبی کی وفات آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک عمر دے کر بھیجا دنیا میں اور یہ فرمایا جیسے دوسرے نبی دنیا سے چلے گئے اے میرے نازل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں آپ سترہ دن بیمار ہیں بخار اور بہت ہی شدت کی تکلیف میں ہیں اور آپ دو صحابی کے سہارے پر نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی آتے ہیں اور حضرت سیدنا سدی کے اکبر مسلے پر کھڑے ہوتے ہیں نبی بازو میں کھڑے ہو کر امامت فرماتے ہیں اور سدی کے اکبر مکبر بن کر نمازیوں کو اپنی آواز پہنچاتے ہیں اس طرح سے حضرت سیدنا سدی کے اکبر سترہ نماز پڑھائی ہے نبی کے یہ علامت تھی کہ نبی کے بعد اگر کوئی جان شین بنے گا اپنے حجر مبارک میں حضرت آئشہ صدیقہ کو ازازت ہے حضرت فاطمہ کو ازازت ہے حسن حسین کو ازازت ہے حجرے میں آنے کا عمر کو ازازت ہے باقی صحابہ کو نہیں یہ لوگ آتے جاتے ہیں نبی کی خیر خیریت معلوم کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ پر تم چاہے کچھ بھی کر لو تم کو اسی راستے سے میرے پاس آنا ہے بچنا نہیں ہے اگر بچنے بچانے کا مسئلہ ہوتا تو میں اس زمین پر حضرت محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیتا صحابہ بھی وہی قیفیت رکھتے ہیں لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ کو آخری مسواق کرتی ہے اور نبی کے دندان مبارک میں پھیرتی ہے اللہ کے رسول سے حضرت آئشہ صدیقہ پوچھتی آرسول اللہ یہ بتلائی اس کا کیا فائدہ ہے آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی حضرت فاطمہ پوچھتی آرسول اللہ اس کا کیا فائدہ ہے نبی نے اپنی پیاری بیوی کو کہتے ہیں اے آئشہ اس کی وجہ سے موت آسان ہو جاتی ہے کلمہ پڑھنا نصیب ہو جاتا کون سی چیز ہیں مسواق سے یہ کہا کہ غریبوں کی چیز ہے یہ تو جماعت میں جانے والوں لوگوں کے لئے ہمارے لئے پیش بروس منجن ہم مسواق رکھیں ہم مسواق کے ذریعے سے اللہ موت آسان کر دیتا ہے اور اس سے کلمہ نصیب فرما دیتا ہے حضرت حلی فرماتے میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مسواق کے فائدے بتلائیے تو آپ نے فرمایا یعنی اس سے ذہن اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ستر فائدے ہیں ستر فائدے اس لئے مسواق کرو اپنے گھر میں رکھو پیش منجن بروس سب اجتماع کرو سب کرو لیکن اس نیت سے صبح صبح کم سے کم ایک مرتبہ مسواق کر لو اپنے موہ میں لگا لو یہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی سنت ہے اپنے گھر میں بچوں عورتوں کو بھی دو تاکہ تمہارے گھر میں نبی کی ایک سنت زندہ رہے اور خدا نہ خانستہ اگر اس سے محبت آپ کر لیے تو ہو سکتا مرنے کے وقت کلمہ بھی نظیب ہو مسواق بہت بڑی چیز ہے خلافت عثمانیہ میں تین دن تک جنگ نہیں جیت پا رہے تھے صاحبہ امیر قافلہ نے بیٹھا کیا بات ہے جنگ نہیں جیتی جا رہی لڑ رہے ہو کیا بات ہے کہا کہ غور کرو کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے صاحبہ نے کہا کہ موقع نہیں مل پا آ تین دن سے مسواق کی لکڑی ہم لوگوں کے پاس میسر نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسواق تین دن سے ہم لوگ نہیں کر پائے ہیں پا کہ یہی سنت کی وجہ سے کامیابی نہیں مل رہی پہلے اب چھوڑو لڑنا چھوڑو مسواق کی لکڑیاں توڑو اور بیٹھ جاؤ اس نہر کے قریب میں اور مسواق کرنا شروع کرو حدیث لکھتے ہیں معرخین خلافت عثمانیہ کے دور میں صحابہ مسواق کے لیے بیٹھتے ہیں دشمن کہتا ہے لگ رائب ہتھیار سے یہ نہیں لڑیں گے بلکہ داتوں سے ہم کو چبا ڈالیں گے واقع ایک قدرتی روب اللہ ڈال دیتا کیا ہے قدرتی روب ڈال دیتا ہے اس کا احساس پیدہ فرما دیتا ہے اس لئے مسواق کیا کرو کریں گے انشاءاللہ امید ہے اور نہ کرو گے تو کس کا نقصان ہوگا ہے کلمہ اببہ نہیں پڑھا دیں گے اس وقت پڑھا دیں گے امی پڑھا دیں گے بیٹے پڑھا دیں گے تو رشتدار بیوی نہیں اگر اللہ توفیق نے دیا نبی سنت کی بنیاد پر تو کلمہ پڑھ سکتے ہونے ورنہ کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے حضرت عائشہ مسواق کراتی ہیں نبی مسواق سے بہت محسوس اور مسرور ہوتے ہیں اس کے بات تھوڑی دیر گزرتا ہے میرے بھائی بھسرگو اظہر دروازے پر ایک آواز آتی ہے آنا چاہتا ہوں کون ہے کہا کہ تیرے ساتھ اور کوئی کہاں کہاں آجائی اندر فاطمہ بیٹی جاؤ دھر آئیشہ چلے جاؤ دھر نبی ہٹا دیتے ہیں سب رسول اللہ دو فرشتے کو بلاتے جبریل آتے حضرت عزرائیل آتے اللہ کے پیغمبر کے سرحانے میں جبریل کھڑے ہوتے پیر مبارک کی طرف عزرائیل کھڑے ہوتے ہیں پوچھیں یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے چلنا ہے تو چلیے اور رہنا ہے تو وہ بھی کوئی بھی نبی کو اللہ اختیار دیئے بغیر نہیں بلایا جب بھی کسی نبی کو موت آئی ہے تو سب سے پہلے اللہ ان سے پوچھا رہنا ہے یا جائے تو کوئی بھی نہیں جاتا ہے جاتا کوئی ہے اتنی جلدی آگی ابھی تو ستر ایسی سال ابھی تو گھر نہیں بنا پایا ہوں بیٹیوں میں شادی نہیں ہو پائی ہے ابھی تو بچے کے ہسی خوشی ناتی پوتے کو نہیں دیکھ پایا ہوں جائیے پھر آئیئے پھر مشورہ روش ٹلاتا رہتا انسان جاتا نہیں اس لئے اللہ نے ایسا نظام بنا دیا صرف میرے مخلص نبیوں سے پوچھنا اگر سب سے پوچھو گے تو اے فرشتے تم کو لوگ انسانوں کی طرح ٹلاتے رہیں گے وہ کبھی نہیں آئیں گے اس لئے تم ایسا جانا کہ اس کو خبر بھی نہ لگے کہ کب آئے اور کب لے کر گیا ہے اس لئے عمر بھی تی نہیں فرمائے اللہ تعالی پیشانی پر لکھ کر کے بلکہ اس کا خاموش اللہ اپنے پاس رکھا کسی کو پتا نہیں کب میری عمر کی یہ آخری رات ہے کب میری عمر کی آخری دین ہے کب میری عمر کی آخری سورج نکل رہا ہے کسی کو نہیں پتا اگر عمر کسی کو معلوم ہو جائے اور اللہ دے دے کہ تم ساٹھ سال ستر سال زندہ رہو گے دنیا بڑی پریشانی ہو جاتی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہوتی ہے ساٹھ سال والا ساٹھ سال کی بیوی تلاش کرتا اگر نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے اگر کسی کو ایسے موقع پر کہ ایک دین عمر اس کی باقی ہے قرضے کی محبت نہیں کرتا بیوی بھی چھوٹ دیتی جو جانے والا ہے لیکن کسی کو پتا نہیں نبی اکرم نے فرمایا ہاں اگر اللہ کا بلانہ ہے تو جبریل میں جانا چاہتا ہوں حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ جانے کا فیصلہ ہے تو جبریل کا وحی لے کر کے زمین پر آخری فیصلہ ہے کب کبھی بھی نہیں آئے گا وحی لے کر کے نہیں آئے گا تاکہ ہاں فیصلہ ہے حضرت اسرائیل کہنے لگے اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے یا رسول اللہ اگر آپ چھانا چاہتے ہیں تو میں لینے کے لئے آیا ہوں فرشتے بھی بہار کھڑے ہیں یا رسول اللہ لیکن اللہ اختیار دیا ہے اس وقت اگر کوئی آپ بھی خاص تمنا اور عرض ہے آپ ظاہر کیجئے اللہ اس کو قبول فرمائے گا نبی کی تمنا سنو بہا آسان ہی زندگی گزار سنو یہ تمنا کیا نبی کرتے ہیں میرے بھائی اگر دل میں ذرہ ایمان ہے تو قسم خدا کی یہ بات بہت اونچی ہے نبی فرماتے ہیں ہاں اسرائیل ایک ہی میری تمنا ہے موت کے وقت جتنی تم تکلیف کسی کو دیتے ہو نکالتے وقت آج قیامت تک آنے والی میری امت کے بدلے میں مجھ محمد سے لے دلو میری امت کو یہ تکلیف نہیں دیلا نماز ہم چھوڑ دیں غیبت ہم کریں گناہ ہم کریں چوری ہم کریں شراب ہم پیئیں لڑیں دنگا پزاد ہم کریں اور موت کی تکلیف بات بھی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں وہ کام میرے آقا محسین آزم حضرت محمد رسول اللہ تیار ہے کیا اس نبی سے محبت نہیں کروگے کیا اس نبی پر درود نہیں پڑوگے کیا اس نبی کے سنت نہیں اپناوگے اگر نہیں کروگے تو سن لو نبی کے علاوہ کوئی شفارج کرنے والا بھی نہیں ہوگا ہے جی اسرائیل آنکھوں میرے لے کر دو مجھ کو تکلیف سینے میں روک کر دو پیٹ میں روک کر دو جسم کے آزہ آزہ میں روک کر دو میری امت کو نہیں دینا قسم خدا کی علماء مفسرین محدثین لکھتے ہیں نبی کی سارزو کے بعد آدھی سے زیادہ موت کی تکلیف اللہ نے اٹھا لیا امت سے اٹھا لیا نبی اکرم صلی اللہ حواز لگی لوگ جمع ہو گئے لاکھوں صحابہ آگئے بیٹھے ہیں صدمے سے چور چور ہے کیوں نہیں جن کی آنکھیں نبی کو دیکھتی ہو جو دیکھ کر پیاز بھول جاتے ہو بھوک کو مٹا لیتے ہو غم کو ختم کر لیتے ہو صحابہ کہتے تھے سات سات دین کے بھوک کی ہوں گا کون مجھ کو تسلی دے گا کون میری دخ درد پر ہاتھ رکھے گا کون یتیموں کے بے بسی اور بے کسی میں سات دے گا اور کس سے اپنے مسائل کا حل کریں گے کن سے عزتیں ہم کو ملے گی اللہ اکبر صحابہ زار قطار مسجد میں بیٹے اپنے غم میں نڈھا دیں ایک ہی شخص سیدنا صدی کے اکبر جو بہت ہوش و حواظ میں ہے عمر بھی اس دن تل ملا گئے اور آ کر کہنے لگے خبردار اگر کوئی یہ کہتا ہے محمد کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی تو دیکھو میری تلوار میان سے نکلے ہوئی ہے میں گردن اڑا دوں گا اس کا حضرت ابو بکر دیکھ لی آ کر کے سینے پر پکڑے ہاتھ اور چھنجھوڑیں اے عمر تو قرآن نہیں پڑھا ہے تم نے اے عمر کیا بھی تم اسلام سے پہلے کفر میں بہت بہادر کہلاتے تھے اور اس وقت تو کیا بزدل ہو گیا ہے کیا قرآن اللہ نے فرمایا حضرت عمر فورا قرآن پر غور کی کہا کہ ہاں تلوار کو میان میں داخل کر دیں فرمائیے اب آپ جو کہیں گے وہ کریں گے مجھ کو آج بات سمجھ میں آگئی میرے آقا اب ہمارے درمیان نہیں ہیں آو بیٹھو صحابہ کے درمیان بیٹھیں سب نبی کے قبر کہاں بنے نبی سے کبھی آپ نے پوچھا تھا یا نبی نے آپ کو بتایا کہا کبھی بھی نہیں بتایا ہے البتہ ایک مرتبہ سنا نبیوں کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں ان کی قبر بھی بنتی ہے اس لئے فیصلہ یہ ہے رائے یہ ہے میری کہ اگر مناسب ہے تو محمد الرسول اللہ کی قبر مبارک اسی ہجرے میں بنا دی جہاں نبی کی وفات ہوئی ہے صحابہ نے اس پر اتفاق کر لی کہا کہ اچھا غسل کیسے دیا جائے اور کون دیا جائے غسل کے لئے نام آیا حضرت علی حضرت ابن عباس حضرت حسن اور حسین یہ اپنے قریبی لوگ ان لوگوں کے نام آئے حسل کیسے دیے جائے پوچھا کفڑ اتارا جائے یا نہیں اتارا جائے اگر اتاریں گے تو پتا نہیں کہیں کوئی گستاقی ہو جائے تو آخری وقت میں ہم لوگ اس گستاقے رسول میں نام آ جائے گا کیا کریں بڑے پیچین پریشان عمر آپ بتائیے ابو بکر آپ بتائیے عثمان علی آپ بتائیے بڑے قریب ہی لوگ ہیں علم مالے ہیں سمجھدار ہیں نبی سے محبت اور قربت آپ کو زیادہ ہے بتائیے کیا ہوگا اس میں سب لوگ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ سب پر ایک نین تاری ہو گئی مسجد نبی میں بیٹھے بیٹھے سب کو ایک نین کا غلبہ ہوا آواز آئی خبردار میرے محبوب کے غسل کے وقت کپڑا نہیں اتارنا ویسے ہی غسل دے دو صحابہ کی آنکھ کھلی کہا کہ ایک آواز سنی کہا کہ ہاں ہم نے بھی سنی کہا کہ اب بغیر کپڑا اتارے نبی کو غسل دے دو پتہ نہیں کوئی گستاخی ہو جائے اتارنے میں نبی کی شان کے خلاف ہو جائے اسی لئے عدب احترام کے تقاضے میں کپڑے نہیں اتارے گئے اسی پر غسل دے دیا گیا اب سوال پھر آیا قبر کیسے بنے اور کون بنائے نبی نے کوئی وضاحت نہیں کی قبر کیسے بنے بغلی بنے یا لحدی بنے دو قبر مدینے میں بنتی تھی ایک کون بنے نبی کو کیا پسند ہے کیسے بنایا جائے حضرت عمر رضی اللہ نے رائی دی کہ دیکھو مدینے میں دو آدمی قبر بناتے ہیں وہ دونوں یہاں پر اتفاق سے اس وقت دونوں نہیں تھے کسی ضرورت سے اپنے گھر گئے تھے حضرت عمر نے کہا کہ دونوں کو بلا اتفاق اور مشورے سے کام لے رہے اپنی رائے کوئی تھوپ نہیں رہے ہیں لہذا صحابہ نے اگر دین میں کوئی مسئلہ ہم کو اور آپ کو بتایا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ سارے صحابہ کا اتفاق آئیں زلدی سے حضرت تلہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کہنے صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی قبر مبارک حضرت تلہ تیار کی ہے قبر تیار ہو گئی اب باری آئی نماز کیسے پڑھی جائے کون ہے اس شخص جو امامت کرے کون ہے جو رسول اللہ کے سامنے کڑے ہو کر کہ امامت کا حق ادا کرے سب نے کہا کہ یہ میری بس کی بات نہیں صدیق نے کہا ہماری طاقت نہیں عمر کہنے لگے ہم سے نہیں ہوگا لہذا پھر کیسے ان کی نماز پڑھی جائے رسول اللہ کی حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بس قبر مبارک میں رکھ دو جماعت جماعت کی شکل میں جاؤ اور استغفار پڑھ کر سب اپنے اپنے نکل جاؤ نبی کی کوئی بازابتہ جیسے ہماری تمہاری نماز جنازہ ہوتی ہے نئی پڑھی جائے اس لئے نبی کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک میں اتارنے کے بعد حجرے میں لوگ گئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر کے پھر اسلام کی زندگی کا ایک نئے آغاز سرو کی اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَلْوُزِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِ تُمْ حَرِيز ایسا رسول ہم نے تم کو دیا محمد الرسول اللہ رویہ کرتے تھے نبی کی آخری زندگی کی آیت کریمہ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ اگر تم پلٹ جاؤ اور اے بین عمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو بس آپ پہ ہی کہہ دیجئے میرے لئے تو اللہ کافی ہے کون اللہ کافی ہے حَسْبِ اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ اس آیتِ کریمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آمیل اور کامیل صاحب نہیں فرمائے کون فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں وہ ابو دردہ حضرت قطادہ فرماتے ہیں وہ قطادہ اللہ اکبر قطادہ وہ پیارے صحابی جو گزو احد میں ان کی آنکھ چلی گئی تھی دشمن نے مارا نکال دیا اور نکال کر کے پھر پتھر پر مارا اور پتھر سے چورا چورا کر دیا نبی کی حفاظت میں یہ کڑے تھے آنکھ نکل گئی جنگ تھنڈی ہوئے تو اپنی چورا چورا آنکھ لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں آئیں یا رسول اللہ دیکھیں میری آنکھ کی یہ حال ہے نبی مسہر آئیں قطادہ کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو آگے یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے تاکہ کیا چاہتے ہو جنگت چاہتے ہو یا آنکھ چاہتے ہو نبی کو بہت خوش دیکھیں حضرت قطادہ قطادہ بہت خوش دیکھیں اللہ اگر خوش ہے تو نیکی کی توفیق مل رہی یہ سمجھ لو اور اگر نیکی کی توفیق مل رہی تو اللہ سے لے لو ابھی لے لو خوب لے لو خوب لے لو حضرت قطادہ دیکھیں نبی کے طرف نبی مسکرا کر کے فرما رہے ہیں قطادہ کیا چاہتے ہو آنکھ شاتے ہو یا جنت تو حضرت قطادہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے کیا مجھ کو جنت بھی چاہیے اور آنکھ بھی مجھ کو چاہیے بڑے ہوشیارت صحابہ دیکھتے تھے نبی کا مون کیا ہے نبی کس کیفیت میں ہے خزانے میں کمی ہے یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر مسکرائے ہاں ہاں اللہ کے خزانے میں قطادہ کمی نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ قطادہ کو آنکھ بھی دے دے اور قطادہ کو جنت بھی دے دے لا قطادہ تمہاری آنکھ پوٹی ہوئی کہاں ہے پوٹی ہوئی کہاں ہے حضرت قطادہ دیتے ہیں نبی ان کی آنکھ کی جگہ پر اس آنکھ کو ٹھوس دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں اپنے دست مبارک پھیر دیتے ہیں حضرت قطادہ فرماتے ہیں چالیس سال زندہ رہا اس آنکھ میں کبھی درد نہیں کی اور نبی نے فرما قطادہ جاؤ جنت اللہ نے کر دیا تیری تو حضرت قطادہ فرما رہے ہیں میں بڑی اہمیت کے ساتھ یہ بتانا جا رہا ہوں یہ آیت کریمہ کے بارے میں بڑی اہمیت کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں اس لئے یہ واقعہ زنایا ہے حضرت قطادہ بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح صبح کب صبح 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 کب ہوتی ہے کسی کا نو بجے کسی کا تس بجے کسی کا گیارہ بجے صبح ہم لوگ تو جانتے نہیں صبح کب ہوتی ہے صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد یہ ہے صبح صبح جو آدمی صبح 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 اگر سات مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرشی لازیم پڑھ لیا کتنے مرتبہ سات مرتبہ پڑھ لیا نبی کا فرمان ہے حضرت قطادہ فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ اس کی دین بھر کی کفایت فرمائے گا بگڑے ہوئے کام کو درست فرما دے گا نہ ہونے والے کام کو کر دے گا اور دشمن سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا کتنے فائدے ہیں تین فائدے بتا دیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی آیت ہے شاندار ہے یاد کریں گے بہت جلدی یاد ہوگی پڑھیں ایک مرتبہ حسوی اللہ لا الہ الاہ علیہ توکلتو وہو رب العرش لذیب کافی ہے میرا رب جو اکیلہ اس کا کوئی سانی اور کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ میں آپی پر بھروسہ کرتا ہوں اور آپ کو بہت بڑے رب اور آپ کو عرش بہت بڑا ہے بس یہ اللہ کی تعریف کریں گے یاد کریں گے کسی امام صاحب سے کسی حضرت سے سیکھ لو بہت کام آئے گا یہ رمضان کا میرے طرف سے توفہ ہے آپ کو کیا ہے توفہ ہے یاد کرو پڑھو کل سے سیکھو کسی حضرت کو بیٹھ کر سیکھ لو یاد کر لو ایک گیاروے جز میں سورہ توبہ کی سب سے آخری آیت ہے سورہ توبہ کی سب سے آخری آیت ہے گیاروے جز میں بہت مخصصر ہے ماں بہنوں کو گھر میں بتاؤ ماں بہنوں سے بھی یہ ورد کراؤ وظیفہ پڑھاؤ انشاءاللہ بڑی کامیاب اور بڑے تجربے کار ہیں حضرت حقیم الامت فرماتے ہیں ہماری زندگی کا یہ تجربہ ہے یہ آیت اتنی شاندار ہے کہ پڑھنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتا ہے آگے آئیے ولی کس کو کہتے ہیں ولی کس کو کہتے ہیں اولیاء کس کو کہتے ہیں کیا ہے ان کا رنگ روپ کیا ہے اس کی پہچان کس کو کہیں گے کیا سب ولی ہو جاتا ہے کیا سب اولیاء اللہ میں داخل ہیں کون ہے ولی اس کی تعریف میں جو نام بتا رہا ہوں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں بہت آسان ہے ولی وہ ہے جو سنت کا پابند ہو بس یہ سمجھ لیجئے اپنی زندگی میں حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق جو آدمی زندگی گزارتا ہو وہ ولی ہے وہ ولی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے کسی نے پوچھا ولی کون کہا کہ ولی وہ ہے جو میرے آقا کی اتعاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہو ایک ذرہ برابر بھی زندگی میں سنت کے خلاف عمل نہیں کرتا ہو حضرت عمر نے فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر کے تم کو خدا یاد آجائے یہ ہے یہ ہے ولی کون ہے یہ ہے ولی آج ولیوں کے شکل ہیں مختلف رنگ و روپ الگ بیٹھنے چلنے کا ڈھانگا لگ آج ہم نے سمجھا ولی وہ ہے جن کا عرص سب سے بڑا ہوتا ہو ولی وہ ہے جو بہت کرامات دکھا دیتا ہو ولی وہ ہے جس کا جببہ قببہ بہت شاندار ہو جس کے اردگرد لوگ بہت بھیڑ بھاڑ کے ساتھ چلتے ہو ولی وہ ہے جو لوگوں سے کم بات کرتا ہو اور اندر بڑی شرارت کرتا ہو ولی وہ ہے جو مکمل نبی کے سنت کے پابند ہو ایک بھی اگر سنت کے خلاف عمل کر رہا ہو آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے آپ ولی نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے ملک میں ولی ہیں بڑے بڑے ولی ہیں حضرت خاضہ سلطان سلطان الحن خاضہ موین الدین اجمیری رحمت اللہ بہت درجے کے ولی ہیں اللہ اکبر ان سے ہندوستان میں دین زندہ ہوا نوے ہزار لوگ اسلام قبول کیے سنت کے پابند تھے کبھی بھی وہ کسی قبر پر چادر نہیں چڑھائیں کبھی بھی کسی قبر پر وہ اپنی زندگی میں سجدہ نہیں کیے ہیں بڑے وقت کے ولی تھے کامل ولی تھے اللہ کے رسول کے حکم سے ہندوستان آئے ستر ہزار جب راجستان اجمیر سے چل کر کے بنگال تک پہنچے ستر ہزار لوگ اسلام قبول کیے واپس میں بڑے مسرور ہوئے ماں نے دیکھا کیا بیٹا بہت خوش نظر آ رہا تاکہ امی ایک سفر میں ستر ہزار لوگ اسلام قبول کر لی ہیں تاکہ بیٹا اچھا تو ماں تاری کیوفو لگ رہا ہے میرے بیٹے پر کہیں شیطان حملہ نہ کر دے اس کے دل میں تکبر نہ پیدا ہو جن جھوڑتے ہوئے کہتی ہے بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے میری دعا کا کمال ہے تو جاتا ہے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا مہین و دین کے ہاتھ پر اللہ اسلام کو فتح اور کامیابی عطا پر فورا دل سے کبر نکلا اب دو ایک مسلمان اگر ہاتھ پر ہو جائے تو ما شاء اللہ چرچہ ہی چرچہ ہو جائے چرچہ ہی چرچہ ہو جائے نوی ہزار لیکن حضرت کے ہاتھ پر جو اسلام قبول کی ہیں اللہ نے اتنا موقع حضرت کو نہیں دیا کہ ان کی تربیت ہو پاتی اسی لئے راجستان میں مسلمان دو چیزوں کو مسلمان سمجھ دیتے خطنہ کرا دینا اور مرے تو قبر میں دفن کر دیرا بس آج جو راجستان اجمیر اور ان علاقوں میں جو اسلام نظر آ رہا ہے دین نظر آ رہا ہے وہ ہے محنت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی محنت ہے تبلیغی جماعت کی محنت ہے حضرت اجمیری رحمت اللہ لین لین بنا دیئے تھے اور حضرت جس لئے آج جو اسلام نظر آ رہا ہے سلطان الہند ہے بڑے ولی کامل کے ہیں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا ہے وہ ہے کامل درجے لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے ان کی تعلیم ان کے حکم اور ان کے عمل کے خلاف وہاں ہو رہا ہے ولی ہیں ہمارے ملک کے حضرت خاضہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کیا شان ہے آٹھ سال کی عمر میں آٹھ سال کی عمر میں ماں کے ساتھ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں مامو کے گھر میں ماں سے کہتے ہیں امی اس کھانے میں مزا نہیں آیا کہا کہ کیوں بیٹا اتنا اچھا کھانا ہے نہیں امی مزا نہیں آیا اس کھانے میں بہت بار بار پوچھنے لگیں آپ گھر میں روٹی چٹنی کھلاتے ہیں مزا آ جاتا ہے لطف آتا ہے یہ شاندار دستر خان پر مجھ کو مزا نہیں آیا آگا تو ماں تنہائی میں لے جاتی ہے کہتے ہیں بیٹا فرق یہ ہے میں تم کو جو کھانا پکاتی ہوں تمہارے لیے باوضو بناتی ہوں کبھی بے وضو نہیں کھلایا تجھ کو وہ خوضہ نظام الدین اولیاء کہ ایک شخص نے آیا اور دو کیجی سیم لے کر آیا آگے دیکھیں یہ بزرگ ہے یا نہیں بزرگ ہے اور ایک کیجی حرام کا اور ایک کیجی حلال کا لا کر کے دیا حضرت شند نکالیں تھیلے سے اور واپس کر دی کہا کہ یہ لے جاؤ یہ مناسب نہیں میرے لئے اور آئندہ کسی اللہ والوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا تاکہ حضرت ایمان لانے کے لئے آیا ہو کلمہ پڑھوں گا آپ سے میں تو یہ دیکھنے کے لئے آیا تھا ولی ہیں آپ یا نہیں ولی ہیں ایسے لوگ ہیں ولی اولیاء اللہ تو آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ سب جتنے آ رہے جا رہے ہیں یہ سب سے کہیں ایمان نہیں خطرے میں چلا جائے ولی وہ تھے جن کے باں پہ ایک سیب کھایا ہے بھوک کی حالت میں اور پریشانی آنے لگی پتہ نہیں یہ سیب میرے لئے حلال ہے یا حرام ہے بھوکے جا رہے تھے دریہ کے کنارے بھوکے بھوکے لیکن ایک سیب نظر آیا جلدی سے کھا لیئے اب مسئلہ یاد آیا حلال ہے یا حرام ہے کہا کہ چلو باغ والے سے معلوم کریں باغ والے سے ملیں تو کہنے لگا ہاں ہاں یہی ہے میرے سیب کا یہ باغ کا سیب ہے اچھی جگہ آیا ہے تو کہا کہ آپ کا اگر ہے تو ماف کر دیجئے میں بھوک میں تھا اسی لئے کھا لیا کہا کہ مافی ایشے نہیں ہوگی تین مہینے یہاں کام کرنا پڑے گا کہا کروں گا کام کرالو مجھ سے کام لیکن ماف کر دینا اللہ حب پر ایک سیب کے ٹکڑے کھانے میں تین مہینہ غلامی کر رہے ہیں اب تو لپا لپھبا اب کبا کب جو آ چاہے چاہے عورت لائے مرد لائے گون لائے کئی سے آئے کسی کو پتا نہیں اور چمکا دیا ہے خوشنما منظر قوالیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ میرے سرتاج یہی ہے ولی وقت کے ہیں سیب کے ٹکڑے میں تین مہینہ غلامی وہ بھی اللہ والا تھا کون باغ والا تین مہینے کے بعد کہا کہ حضرت اب معاف کر رہے کہا کہ نہیں تین مہینے اور تم کو کام کرنا کہا کہ حضرت ٹھیک ہے کر لیتا ہم اور آپ ہوتے کہ اچھا ایک سیب کھایا تین مہینہ تیری پھر ہم حچر بناتے ہیں کتنے سیب چپت کر دیتا ہے اس کو بھی تھپڑ لگا دیتا لیکن چھ مہینہ غلامی کیے پانی ڈال لے باغ بانی کیے چھ مہینے کے بعد کہتے ہیں حضرت اب کہا کہ ہاں ایک اور سرط ہے میری بیٹی اس سے نکاح تم کو کرنا پڑے گا لیکن میری بیٹی آنک کی اندھی کان کی بہری مو کی گونگی ہاتھ کی لولی پیر کی لنگڑی ہے کرو گے تاکہ حضرت اگر آپ معاف کر دیں گے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کیاں جواب دینا مجھ کو مشکل ہو جائے گا ایک سیف کا ایک سیف کھایا ہوا مشکل ہو جائے گا اب تو پورا پورا ہڑپ کر دے رہے ہیں لوگ اس کو خیر اور فکر ہی نہیں ہے کس کا مال ہے کہاں ہے کون چیز ہے مجھ کو مرنا ہے مرنے کے بعد جواب دینا پڑے گا یا نہیں پڑے گا حضرت شیخ زکریہ سارہ رحمت اللہ ایک واقعہ لکھے ہیں پڑھو کبھی پزائل اعمال لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے گھر کی رائے میں رکھے ہوئے تھے روشنائی ٹپک گئی کاغس پر زیادہ اور دیکھیں تو یہ روشنائی پڑی ہوئی ہے کہاں کے دیوار سے مٹی لاکر کے اس پر ڈال دوں لیکن پھر خیال آیا گھر کی رائے کی دیوار کی رائے کی ہے اس کی مٹی لے لوں گا تو جواب دینا پڑے گا شیطان فوراں آگیا کہاں گا کہاں رہے بھائی اس کے دن پتا چلے گا تھوڑی سی مٹی کا کیا سوال اور جواب ہوگا کہتے ہیں پچیس ہزار روپیے اس کی رائے دار کو اس گناہ کی وجہ سے ادا کی انہوں نے آج تو اب تو اگر دے دو کی رائے دار کو تو اتمنان میں رہتا ہے کہ کم موقع ملے تو ماشاء اللہ کر دیں اور مالک مکان سمجھتا ہے جتنا چوسنا ہے چوس لو اس سے آئیں چوس لو اس سے دونوں کا نظام بگڑ گیا دونوں کا نظام بگڑ گیا کہا کہ کر لیں گے حضرت کرا دیجئے نکاح لیکن معاف کر دیجئے گا نوجوانوں دیکھو لنگڑی لولی اندھی گونگی سب لینے کیلئے تیار تو بیوی بھی مانگتا ہے اور ساسا تو پیسہ بھی مانگتا ہے اپنے کپڑے پہننے کا بھی تو مانگتا ہے کیا اللہ معاف کرے گا ہو گئی شادی نکاح ہو گیا کمرے میں رات میں جب گئے ہیں تو دیکھتے ہیں بڑی حسین خوبصورت لڑکی ہے آنکھ بھی ٹھیک ناکھ بھی ٹھیک کان بھی ٹھیک ہاتھ بھی ٹھیک کچھ بھی نہیں بہت حسین خوبصورت رات میں ایک نظر ڈالیں دوسری نظر نہیں ڈالیں صبح پانی جیسا رکھا تھا رکھا رکھا رہ گیا باہر نکل گئی آج کا نوجوان سنو تم اپنے دامن کو کیسے پاک رکھو گے اپنی آنکھوں کے کیسے پاک رکھو گے آج تو کہے گا کہ بہت اچھا موقع ملا شاندار موقع ہے کہا تھا کیا ملی ہور لیکن باہر نکل گئے فوراں گئے ارے آپ نے کس کے ساتھ میرا نکاح کیا اور میرے کمرے میں کس کو بیگ دیا اللہ اکبر اللہ حفاظت فرمائے کیا ہے حقیقت بتائیے جواب دیئے بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے وہی میری بیٹی ہے اسی سے میں نے نکاح تیرا کیا ہے وہ آنکھ کی اندھی اس لیے ہے میری بیٹی اپنی آنکھ سے کوئی غلط ہی اب تک نہیں کی ہے کان کی بہری اس لیے ہے کہ اب سے کان میں کوئی چیز غلط نہیں سنی ہے ہاتھ کی لنگری نوڑی اس لیے ہے یا کسی پر ظلم اور گناہ کے طرف نہیں گئی ہے وہی تمہاری بیوی ہے جاؤ لے جاؤ کون پیدا ہوئے اس سے سرتاز العزیہ غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے وہ ہے ولی وہ ہے ولی وہ لوگ تھے اللہ والے آج وہ نہیں ہیں کہ ان کے مزاروں پر چمک دھمک دھمک تھے وہ نہیں ہیں ان کی شان ہے لیکن کرنے والے غلط کر رہے ہیں کرنے والے غلط کر رہے ہیں بچو شرک سے بچو ایمان کو پکا رکھو بنانے والی ذات اللہ ہے ولیوں کے نام پر دھوکہ مت کاؤ میرے بھائیوں بزرگو ولیوں کو مانو اللہ کے ولیوں کی قدر کرو ان کے فرمان اور حکم پر مرمیٹو لیکن شرک کا عمل نہیں کرو بدھ پرستی میں نہیں جاؤ غلط طریقے پر نہیں جاؤ قسم خدا کی جواب دینا مشکل ہو جائے گا ولی تھے وہ لوگ سنا دیتا ہوں ایک اور بس بات ختم کرتا ہوں تھے ولی خاضر بختی ارکا کی رحمت اللہ پاؤن تھے ڈلی میں آرام کر رہے ہیں ختمینار کے پاس میں ان کی قبر ہے وہاں مزار ازار نہیں ہے کون ہیں وہ ہیں جن کی موت چب ہوئی ہے لاکھوں کا مچمع ہے اپنے خاص مرید کو وسیعت کرتے ہیں میرا نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس میں تین چیزیں ہوگی کہا کہ کیا کہا کہ جو آدمی اثر کی سنت کبھی نہیں چھوڑا ہوگا اور جو آدمی تحجد کبھی قضا نہیں کیا ہوگا اور جو آدمی جان بوجھ کر کہ کسی غیر عورت پر نظر نہیں ڈالا ہوگا وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا اگر ایسی صفت کا آدمی مل جائے نماز پڑھوا دینا اگر نہ ملے تمجھے یوں ہی دفن کر دینا میں اللہ کیاں جب آپ دے لوں گا تیری زمین پر آپ کوئی آدمی نیک نہیں نظر آیا یہ لیے غیر نماز جنازہ کا آگیا اللہ لاکھوں کا مچمہ کیا فرمائے اثر کی سنت کیوں عام طور پر لوگ اثر کی سنت چھوڑ دیتے ہیں اور جو اثر کی پر سنت پڑھے گا فرض تو ضرور پڑھے گا اور تحجد کبھی بھی نہیں چھوٹی ہو چلیے یہ دو کام تو عام لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک کام بڑا مشکل ہے کہ کسی غیر عورت کو دیدہ و دانستہ نہیں دیکھا ہوا ہفتوں چوراہے پر اسی لیے بیٹھ جاتے ہیں ہوتل پر اسی لیے چلے جاتے ہیں اس راستے سے اسی لیے گزر ہو جاتی ہے اب تو بڑے بزرگ بھی پھری ٹیم میں معلوم در میں کمپوٹر بیٹھے بیٹھے لگا رہے ہیں بڑے سیطان ہے ویڈیو چل رہا ہے دیکھ رہے ہیں بے حیائی کی دور اور زمان آگیا اللہ لاکھوں کا مچمہ یہ ہے ولی کون ہے یہ ہے ولی یہ ہے وقت کا خطب یہ ہے وقت کا ولی اللہ اللہ اکبر لاکھوں کا مچمہ کوئی بھی نظر نہیں آئے اعلان پر اعلان کوئی نہیں بڑھا آخر میں کون بڑھتا ہے نہ کوئی محدث نہ مدرسے کا آدمی نہ مسجد کا امام نہ کوئی اور بلکہ ایک باکشاہ دلی کا نکل کر کے آتا ہے ناٹے قد کا ہے چلتا ہوا آتا ہے آکر کے چہرے کو کھولتا ہے پیشانی پر بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے اے خازہ بختیار کاکی میرے راز کو تو نے فاش کر دیا اگر تو یہ نہیں کہتا بغیر نماز جنازہ کا دفن کرنا تو ہم بھی اپنے راز کو نہیں کھولتے اللہ کا شکر ہے میرے اندر تین وصیفت پائی جاتی کل کا ایک وقت کا بادشاہ دلی کا حکومت چلانے والا کیسے لوگ تھے اثر کی نماز نہیں تحجد نہیں اب تو کہتے ہیں حضرت دکان میں بہت مصروف ہوگی اسی لئے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے چھوٹی سی دکان چھوٹی سی فیکٹری چھوٹے سے کاروبار کا مالک سالوں بھر نماز چھوٹ جاتی ہے وقت کا بادشاہ آتا ہے کہتا یہ تینوں صفت الحمدللہ اثر کی سنت کبھی قضا نہیں ہوئی ہے سرز تو دور کی بات ہے بالغ ہونے سے پہلے بھی اور اب تک کبھی میری تحجد قضا نہیں ہوئی ہے جان بوچ کر کبھی کسی غیر عورت پر میری نظر نہیں پڑی یہ ہے ولی اس کو کہتے ولی اس لئے میرے بھائیو بزرگو نماز جنازہ پڑھا دیئے وہ اور تدفین عمل میں آئی ہے آج بھی ان کی قبر خطب منار کے قریب میں ہے محرولی میں ہے دلی میں ہے یہ ہیں ولی یہ ہیں وقت کے کامل لوگ اس لئے ولیوں کو پہچان اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو یہ سنت کا پابند ہے یا نہیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے یا نہیں غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہے یا نہیں امیروں کے ساتھ اگر زیادہ جھکاؤ ہے تو سوچ لو اس کے دل میں غریبوں کی فکر نہیں ہے اس لئے سنت پر پابند کون ہے کون زیادہ اس کا خیال لگتا ہے وہی ہے ولی اس سے تم نسبت چھوڑو اس کے قریب جاؤ لیکن یاد رکھو مرنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی شرک کا عمل نہیں کرو اللہ کی ہاں جواب دینا مشکل ہو جائے سارے ہمارے تیرے گناہ اللہ بخش دے گا لیکن شرک کا عمل کبھی بھی نہیں کیوں بنائی بن گئی تو بستی والے اس میں پیشا پاخانہ کر دیئے اس کی صفائی کون کیا فرشتہ کیا یا وہی لوگ کیے اور پھر سنی یہ بڑا دلچسپ واقعہ جس کو اللہ نے فرما احسن القصص سب سے امدہ قصہ میرے نبی سنا رہا وہ قصہ حضرت یوسف علی السلام قرآن میں کوئے میں ڈال دیا تھا اللہ نے یعقوب کی نظروں سے یوسف کو کیوں ہٹایا تھا اور پھر کوئے میں گئے تو کون کھلایا کیسے نکلیں اور پھر مصر کے بادشاہ کے پہنچیں تو ان کی بیوی زلیخہ کیسے اس پر فرفتہ ہو گئی اور جب اس پر ارزام ڈالی ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے پاک دامنی کے اعلان کیسے کیا ہے اور پھر عزیز مصر بادشاہ نے اپنے بیوی زلیخہ کو طلاق دے کر کہ الگ کیوں کر دیا اور جب زلیخہ الگ ہو گئی ہے اور بوری ہو گئی ہے بال سفید ہو گئی ہے تو حضرت یوسف کو اللہ حکم دیتا ہے جاؤ اس سے نکاح کر لو زلیخہ کے پاس پیغان جب لے کر آتے ہیں لو زلیخہ کیا جواب دیتی ہے نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے پھر یہ بتاؤں گا سچی محبت میں ہمیشہ کامیابی ہے اور یہ فراد کی محبت کروگے خودکشی کروگے کیا کروگے زہر کھال خودکشی کروگے بھاگ جاؤ گے کہیں مندر میں چلے جاؤ گے کہیں چرچوں میں چلے جاؤ گے کہیں اور چلے جاؤ گے اگر تم سچی محبت کروگے اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے زلیخہ نے یوسف سے سچی محبت کیے ہی ہے تو اللہ کیسا عنام دیتا ہے سنئے بہت دلچسپ ہوگا نوجوانو تیرے لئے کام آئے گا یہ سب ہیں اور بہت امدہ ہے بڑے عبرت ہے سب آموز ہے اللہ آپ کی سننے کو قبل فرمائے جو حضرات کل مجھ کو میرے مدرسے کے لئے چندہ دیئے تھے رسید اس کی بنا کر گلایا ہوں لے لیں وہ حضرات مجھ سے اپنی رسید چھوڑے نہیں اور جو حضرات بھی میرے مدرسے میں زکاة وغیرہ کی رقم سے تعاون کرنا چاہیں روزانہ بیان کے بعد وہ تعاون کر سکتے ہیں میں فردن فردن ان لوگ سے مل نہیں سکتا بھائی یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں اس لئے اپنی خوشی سے تعاون کیجئے اللہ سلی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وصلی مالی اے اللہ ہم سب بہت گنہگار ہیں آپ سے معافی مانگتے ہیں اپنے خطاؤوں کا اخرار کرتے ہیں تیرے گھر میں بیٹھ کر سب ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ رمضان کی روز نماز تراوی سارے آمال کو قبول فرما دیجئے جو بچ گئے ہیں رہ گئے ہیں اس کو حسن خوبی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو بیمار ہم کو شفا عطا فرما دیجئے صحت مندوں کی صحت کی سلامت ہی عطا کر دیجئے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائی ہماری اس مختصر دعاوں کو اپنے کرم سے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں قبول فرمائی اللہ ربنا تقبل منا انکا تسمیع العالم وطب علینا انکا تتواب الرحیم وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابه اجمعین لرحمتك یارحم الرحمن